اور سب سے پہلے بات سوشانت سنگھ راجپوت کیس میں نئے ڈیولپمنٹس کی سوشانت کیس پہ سی بی آئی کی انٹری کے بعد تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں کل ریا کے بھائی شووک چکرورتی سے سی بی آئی نے چودہ گھنٹے کی بیراتھن پوچھتاچ کی سی بی آئی نے شووک سے اکیلے اور پھر سوشانت کی موت کے دوران فلیٹ میں موجود سے دھارت پیٹھانی نیرج اور کیشف کے ساتھ بٹھا کر پوچھتاچ کی صبح دس بجے سے سی بی آئی کے سوالوں کا دور شروع ہوا جو آدھی رات تک چلتا رہا سوٹروں کے مطابق سی بی آئی نے شووک سے یورپ ٹرپ سوشانت کے ساتھ کمپنی میں حصہ داری سوشانت اور ریا کے رشتوں کو لے کر سوال کیے سوشانت کے فلیٹ میٹس سدھارت پیٹھانی نیرج اور کیشف کو آمنے سامنے بٹھا کر بھی پوچھتاچ کی اب آج سی بی آئی ریا سے پوچھتاچ کر سکتی ہے آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا جب سی بی آئی دفتر سے ریا چکرورتی کا بھائی شووک چکرورتی سوشانت کا دوست سدھارت پیٹھانی کوک کیشف اور نیرج باہر نکل رہے تھے سوشانت سنگ راجپوت کی سندگت موت کیس میں سی بی آئی پیار، دھوکھا، ڈپریشن، دوہ، نشہ اور ڈرکس کنیکشن کا ہر راز سامنے لانا جاتی ہے دو مہینے میں اس ماملے میں اتنے ٹریسٹ اور ٹرن آ چکے ہیں کہ اب اسے سلجھانا سی بی آئی کے لیے بھی ایک بڑی چنوٹی ہے سی بی آئی پچھلے سات دنوں سے سندگتوں اور چشمدیدوں سے پوچھتاچ کر رہی ہے گروہر کو بھی پوچھتاچ انہی سندگتوں کے ساتھ ہوئی لیکن اس بار ایک اور خاص چہرہ بھی پوچھتاچ میں شامل ہونے کے لیے دی آر ڈیو گیسٹ ہاؤس پہنچا اس کا نام ہے ریا کا بھائی شووک چکرورت شووک گروہر کو صبح کریب دس بجے ڈی آر ڈیو گیسٹ ہاؤس پہنچا تھا اور آدھی رات کے بعد کریب چودہ گھنٹی کی میراتھن پوچھتاچ کے بعد شووک نکلا سی بی آئی نے لیا کہ بھائی شووک کے ساتھ ساتھ سدھارت پٹھانی نیراج اور کیشو کو بھی بلائے تھا چودہ گھنٹی کی اس پوچھتاچ میں کبھی نیراج اور سدھارت پٹھانی سے ایک ساتھ پوچھتاچ ہوئی کبھی شووک اور سدھارت کو آمنے سامنے بٹھائے گیا تو کبھی سبھی کو ایک ساتھ بٹھا کر انٹروجیشن چلتا رہا سوطروں کے مانے تو پوچھتاچ کے دوران چاروں کی بارڈی لینگویج سوال کے بعد جواب دینے پر چاروں کے ہاں بھاؤ اور حکل آنے کے طور طریقوں کو نوٹ کیا گیا چاروں کے بیان میں ذرا سی بی ہیر فیر ہوئی تو پھر وہی سوال اور جواب دورائے گئے سی بی آئی نیراج کیشف اور سدھارت پٹھانی سے کئی راؤنڈ کی پوچھتاچ کر چکے تھے اور گروہوار کو جب شووک کو بھی پوچھتاچ کے لئے بولایا گیا تو ان تینوں کے ساتھ شووک کو بھی بٹھا کر انٹروجیشن کیا گیا گروہوار کو صبح دس بجے ڈیار ڈیو گیسٹ ہاؤس میں جب سی بی آئی نے پوچھتاچ کی تو سب سے پہلا نمبر آیا سدھارت پٹھانی اور شووک چکرورتھی کا دونوں کو ایک ساتھ آمنی سامنے بٹھا کر پوچھتاچ ہوئی اس کے بعد سی بی آئی کے افسروں نے شووک کے ساتھ نیراج اور کشف کو بٹھا کر انٹروجیشن کیا دو راؤنڈ کی پوچھتاچ کے بعد سی بی آئی نے چاروں شووک صدارت نیراج اور کشف کو ایک ساتھ بٹھایا اور پانچ افسروں نے ان سے پوچھتاچ کی سوتروں کے معنی تو ہر سوال اور اس کے الگ الگ لوگوں کی جواب کی نوٹنگ کی جا رہی تھی چودے جن کو موقعی واردات پر سوشانت کے علاوہ چار اور لوگ موجود تھے جن میں تین سوشانت کے سٹاف تھے اور ایک ان کا دوست صدارت پٹھانی تھا چاروں اس ماملے کے چشمدی بھی ہیں چاروں سے مومبئی پولیس اور بیہار پولیس نے بھی پوچھتاچ کی تھی سی بی آئی بھی کل لگاتار پوچھتاچ کر رہی تھی لیکن سوتر بتاتے ہیں ان چاروں میں سے دو نامے سے ہیں جن کی بیان آباس میں میل نہیں کھا رہے ان دولوں میں سے ایک سوشانت کا کوکنی رج اور دوسرا نام ہے سوشانت کا دوست صدارت پٹھانی لہٰذا کل سب کو ایک ساتھ بولا گیا لیکن سب سے خاص اور سب سے بڑا چہرہ تھا شاوک شاوک صرف ریا کا بھائی ہی نہیں ہے صرف آروپی ہی نہیں ہے شاوک کے پاس سوشانت کے ایکاؤنٹ اور اس کے کام تک کی جانکاری تھی ریا کے بھائی شاوک کا ڈرکس ماملی میں بھی نام ہے جو چیٹ سامنے آئے ہیں ان میں شاوک کے دوست کا سکر ہے شاوک ریا اور سوشانت کے ساتھ ویدیش ٹور پر بھی گیا دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ سوشانت شاوک پر لاکھوں روپے خرچ کرتے تھے شاوک سوشانت کے کمپنیوں میں پارٹر ہے مطلب شاوک کے پاس پیسو کے لیندین کی بھی جانکاری تھی پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار نیرج کےشاو اور صداد پٹھانی سے سی بی آئے پوچھتاش کر رہی ہے لیکن آج پہلی بار ریا چکرورتی کے بھائی شاوک چکرورتی کو بھی پوچھتاش کے لئے بلایا گیا جب شاوک یہاں پہ پہنچے تو ان سب ہی کو باری باری سے آمنے سامنے بٹھا کر پوچھتاش کی گئی آپ کو بتا دے کہ ریا سوشانت اور شاوک نے مل کر ایک کمپنی شروع کی تھی جس کے ڈائریکٹر شاوک تھے حالیٰ کہ آپ کو بتا دے کہ سوشانت اور شاوک کی بیچ کے رشتے کچھ بہت زیادہ اچھے نہیں کہہ جاتے لیکن اب اس پوچھتاش کے بعد اس کیس میں کیا نیا موڑا آئے گا اور کیا نئے کھلا سے شاوک نے کیے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا دراصل آٹھ دنوں سے اس معاملے کی چھانبین میں جوٹی سی بی آئی کی ایسائیٹی نے جب کئی دور کی پوچھتاش کی تو کئی ایسے بیان تھے جو آپس میں میل نہیں کھا رہے تھے ایسے میں یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ کون صحیح بول رہا ہے کون غلط اس لئے کل ریا کو چھوڑ کر قریب قریب سب کو ایک ساتھ بولائے گیا جو سوشانت کے قریبی تھے سوشانت کی موڑ میسٹری کو سی بی آئی جلد سے جلد سلجھانا چاہتی ہے جانچ ایجنسیوں کا سوپر فاسٹ ایکشن جاری ہے سی بی آئی کوٹ میں جانے سے پہلے وہ ہر ثبوت جھٹا لینا چاہتی ہے تاکہ آروپیوں کے بچ نکلنے کے سارے دروازے بند ہوں سچین چودری اور آشتوشت بڑھ گئییاں کے ساتھ جے پرکاشت سنگھ انڈیا ٹی وی مومبائی جانچ ایجنسیوں سوشانت کے فلائٹ میٹس سوئے تو لگاتار پوچھتاج کر رہی ہے اور کل ایڈی نے ریا کے پتا سے بھی لمبی پوچھتاج کی ان کے بینک ڈیٹیل کو کھنگالا تو سی بی آئی نے بھی ریا کے بھائی شاووک کو چودہ گھنٹے تک گریل کیا اب خبر ہے کہ آج سی بی آئی اور نارکوٹکز ویبھاگ ریا چکرورتی سے پوچھتاج کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اب ریا کا جانچ ایجنسیوں کے سامنے آنا ہوگا اور آمنے سامنے سوال جواب ہوں گے کل ایک طرف سی بی آئی ریا کے بھائی شاووک چکرورتی سے پوچھتاج کر رہی تھی تو دوسری اور ریا کے پیتا اندرجیت چکرورتی کو لے کر ایڈی کھوم رہی تھی تو کیا آج پوچھتاج کی باری اس کیس کے آروپی نمبر ون ریا چکرورتی کی ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ سی بی آئی پچھلے سات دنوں سے اس کیس سے جڑے کئی لوگوں سے پوچھتاج کر چکی ہے وہ چار لوگ جو چودھے جون کو سوشاند کے گھر پر موجود تھے ان سے تو سی بی آئی ہر روچ پوچھتاج کر رہی ہے کل ریا کے بھائی شعبک چکرورتی سے بھی سی بی آئی نے قریب چودھے گھنٹے کی پوچھتاج کی اس لیے اب سمبھاؤ ہے کہ آج ریا سے پوچھتاج ہو اس کے لیے ریا کو سمان بھیجا جا سکتا ہے گروہر کو ریا کے بھائی شعبک کے لوا ریا کے پیتا اندرجیت چکرورتی کا ایکسز بینک میں ایکاؤنٹ کھنگالا جا رہا ہے ایڈی یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ سوشاند کے کھالی ایکاؤنٹ سے ریا کے پیتا کے ایکاؤنٹ کا کوئی لے کی تو نہیں ایکسز بینک میں ریا کے پیتا کے ڈیپاؤنٹ اور لوکرز کو کھول کر دیکھا گیا کہ سوشاند کے ایکاؤنٹ سے ریا کے پیتا کے ایکاؤنٹ میں کوئی ٹرانسفر تو نہیں ہوا واکولا برانچ کی ایکسز بینک کے اس برانچ میں یہاں پر ایڈی کی ٹیم آئی تھی اور بینک کے جو کرمچاری ہیں ان کو یہاں پر رکھایا گیا تھا یہ بینک قریب پانچ ساڑھے پانچ بجی کے اسپاس بند ہوتی ہے لیکن آج اسے قریب دس سو بجے تک کھولا رکھا گیا اور یہاں پر ایڈی کی ٹیم نے اندرجیت چکرورتی کے ساتھ اندر جا کر بینک کے جو ڈیپوٹی منیجر ہیں ان کے ساتھ ان کا لوکر کھلوایا اور اس لوکر کو کھلوانے کے بعد لوکر کے اندر جو سامان رکھا ہوا تھا اسے وجن کرنے کے لیے وجن کرنے والی مشین منگائی جو جانکاری ملی ہے اس میں گولڈ کافی ماترہ میں رکھا ہوا تھا اور اس کے علاوہ کچھ کیش اور کچھ انٹیک جویلری تھی اور کچھ سلور جویلری تھی لیکن کیا جانکاری کتنی اس کی کانٹیٹی ہے اس کا اماؤنڈ کتنا ہے بازار ملی کتنا ہے اس کی کوئی جانکاری نہیں مل پائی جو یہ جاچ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ سوشانت کے پتا کا عروب ہے کہ سوشانت کے بینک خاتے سے 15 سے 17 کروڑ روپے کے ہیرہ فیری ہوئی ہے اور یہ ہیرہ فیری ریا کے پریوار والوں نے کی ہے ایڈی کا شک اس لیے بھی گہرا ہو گیا کیونکہ ریا چکرورتی کا پریوار جوہو میں رہتا ہے اور باندرہ کے ایکاؤنٹ میں لوکر لیا تھا جاچ ایجنسیاں جاننا چاہتی ہے کہ کیا سوشانت کے ایکاؤنٹ سے ریا کے ایکاؤنٹ پر پیسے ٹرانسفر ہوئے کیا 15 کروڑ سے کوئی مہنگی جوڑری تو نہیں خریدی گئی اور سوشانت کے ٹیتھ میسٹری کا ریا کے پریوار سے کیا کنیکشن ہے یہ صرف سوال نہیں ہے یہ سوشانت ٹیتھ میسٹری سے جڑی ہوئی اہم کڑیا ہیں جن کے لنک کو تلاشنے کے کوشش ایڈی اور سی وی آئی کر رہی ہے یہ وہ سوال ہیں جن کے اردگرد سوشانت سنگھ راجپود کی موت کا پورا رہے سے علجہ ہوا نظر آتا ہے اور انہی سوالوں کا جواب تلاشنے کے بعد ہی سوشانت سنگھ راجپود کی موت کا پورا سچ دیش کے سامنے آئے گا سمبھو ہے کہ ریا کے بھائی سے پوچھتاچ کرنے کے بعد جانچ ایجنسی آج ریا چکرورتی سے پوچھتاچ کرے سی وی آئی ریا سے پوچھ سکتی ہے کہ وہ سوشانت سے دور کیوں گئی اور آٹھ جون کے پہنے سوشانت کے ساتھ اس کا رشتہ کیسا تھا سی وی آئی کے پاس سیکڑوں سوال ہیں جس میں سوشانت کے سمپتی اور سوشانت کی دیماری کا رہی سے سب سے پڑے سوال ہیں پورا کا پورا جو یہ تفتیش ہے پوری انویسٹگیشن ہے وہ اب ایک ہائی لیول دشا میں جاری ہے کیونکہ ایڈی کی ٹیم تو پوچھتاچ کری رہی ہے نارکوٹس کنٹرول بیورو کی ٹیم بھی ممبئی پہنچ گئی ہے ان کی بھی اپنی انکوائری ڈرکس کے معاملے میں شروع ہو گئی ہے اور سی بی آئی کی ایک الگ جانچ اس پورے معاملے میں لگاتار چل رہی ہے تینوں ایجنسیاں سوشاند کی بہت کے رہی سے کو سلجھانے میں لگی ہیں سب کے اپنے اپنے سوال ہیں تینوں ایجنسیاں کے پاس کئی سوال ہیں جن سے اس معاملے سے جڑا ہر کردار بچنے کے کوشش کر رہا ہے سی بی آئی کے علاوہ ریا چکرورتی آج ان سی بی کے ریڈار پر بھی آ سکتی ہے ریا کے جسگری ڈرکس ڈیلرز کے ساتھ رشتے سامنے آئے ہیں ان سی بی اس کا پتہ لگانا چاہتی ہے اس کے علاوہ ریا کے اور سوشاند کے دوستوں کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرنا چاہتی ہے سوشاند کے گھر پر ہونے والی پارٹیوں میں ڈرکس کا سچ بھی ان سی بی جاننا چاہتی ہے سوطروں کے مطابق ان سی بی ریا سوشاند اور شعوی کے کالڈ ریٹلز کی بھی جاج کرے گی ان سی بی کی ٹیم ممبئی اور پڑے میں حال میں پکڑے گئے بڑے ڈرک لینر سے پوچھتاچ کرنے والی ہے تاکہ سوشاند کے اس میں کوئی سراغ مل سکے سوشاند کے اس میں شک کی سوئی ہر طرف گھوم رہی ہے ہر چہرے سے پوچھتاچ ہو رہی ہے تاکہ اس رہنس سے پردہ اٹھ سکے کی چودہ جون کو بند کمرے کے اندر آخر کیا ہوا تھا سچین چودری اور آشتوش بڑھ گئیہ کے ساتھ جیپ پرکاش سنگھ انڈیا ٹی وی ممبائی سوشاند ماملے میں سی بی آئی ای ڈی کے بعد نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے بھی جانچ کا جمعہ سمحال لیا اس کیس پہ ریا کے ڈرکس کنیکشن کی بات سامنے آنے کے بعد انسی بی کی ٹیم نے ریا سمیت پانچ لوگوں پر کیس درج کیا ڈرکس کی جانچ شروع کر چکی نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی ٹیم آج اس ماملے میں ریا چکرورتی کا بیان درج کر سکتی ہے انسی بی کی ٹیم گرودار کو ہی ڈلی سے ممبائی پہنچ چکی ہے جس کے بعد جاچ کی دشا تائی کرنے کے لیے ایک میٹنگ بھی ہوئی ریا چکرورتی کے ڈی گینگ یعنی ڈرکس گینگ پر شکنجہ کسنے کے لیے ڈلی انسی بی کی ٹیم ممبائی میں ڈیرہ ڈال چکی ہے ریا کے ساتھ ڈرکس کو لے کر جن جن لوگوں سے واتس اپ چیٹ سامنے آئی ہے ان سب کی کنڈلی خنگالی جا رہی ہے ریا کے اس ڈرکس گینگ کی کڑیوں کو جوڑا جا رہا ہے اس پورے ماملے میں ریا کے ساتھ ڈرکس کنیکشن کے سامنے آتے ہی نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے ریا سمیت پانچ لوگوں پر کیس درج کیا ہے ریا چکرورتی پر ایک نہیں کئی آروپ ہیں کئی آروپوں میں فسی ریا کی مصیبت اب بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ایڈی کی چٹھے کے بعد ڈرکس جیسے سنگین اور گم پھیر ماملہ نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے ہاتھ میں آ چکا ہے نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے اس ماملے میں ریا پر ڈرکس کو اپنے پاس رکھنے ڈرکس کے کنزپشن یعنی ڈرکس لینے کا یا اسے کنزیوم کرنے کا اور ڈرکس کے ٹرانسپورٹیشن کا یعنی ڈرکس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کیس درج کیا ہے یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ڈرکس کنزیوم کرنے سے کہیں زیادہ سنگین آروپ ڈرکس ٹرانسپورٹیشن کے ہیں سوشان سنگھ ماملے کی جانچ کرے ہی دو کیندری ایجنسی کے بعد نارکوٹک کنٹرول بیورو اس میں ڈرک اینگل آنے کے بعد ڈیلی کی جو ٹیم ہے وہ فلحال ممبئی پہنچ گئی ہے ہم اس سمیں ممبئی کے نسی بی آفیس کے باہر ہی کھڑے ہیں یہی وہ آفیس ہے جو تھرڈ فلور پر ہے بلاڈ اسٹیٹ میں ان کا آفیس ہے اس جو ٹیم ڈیلی سے آئی ہے اس میں ڈیپٹی ڈیریکٹر آپریشن کے پی ایس ملہترہ کے علاوہ دو اور بھی ادھکاری آئے ہیں یہ پلان بن سکے یہ جو ہے کس طریقے سے اس ماملے کی جانچ کی جائے گی اس کو لے کر کب کب پوچھتاچ ہونی ہے اس پوری جو گھڑنا ہے یہ پورا جو ایک واتس ایپ چیٹ سے کھلاسہ ہوا ہے ایک ڈرگ آئنگل کا سوشان کی کیس میں لے کر اس کو لے کر کب اور کیسے جانچ کرنی ہے اس کو لے کر ابھی یہاں پر میٹنگ شروع ہو گئی ہے سوشان سنگھ موت ماملے میں آروپی نمبر ون ریا چکرورتی کے واتس اپ چیٹ اس بات کے سب سے بڑے ثبوت ہیں کہ ریا ڈرگز کو لے کر کئی لوگوں سے چیٹ کر رہی تھی ڈرگز کے اس ماملے میں ان سی پی کے رڈار پر ریا کا ڈی گینگ یعنی ڈرگز گینگ کے کئی صدسے ہیں ان میں شروع تی موڈی جیہ سہا گورو آریا میرانڈا سوشی دیپیش ساوت شاووی کا ڈرگز کنیکشن کن کن لوگوں سے جڑا ہے اب سب نسی بی کے رڈار پر ہیں سوشانت ماملے میں ریا کی ڈرگز چیٹ کے سامنے آتے ہی نارکوٹکس کنٹرول بیورو ایکشن میں آ گیا ہے ریا کے جس بھی ڈرگز ڈیلر کے ساتھ رشتے سامنے آئے ہیں نسی بی اس کا پتہ لگائے گا اس کے علاوہ ریا کے اور سوشانت کے دوستوں کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی جائے گی ساتھ ہی شاووی کے دوستوں کے بارے میں بھی جانکاری جھٹائی جائے گی سوطروں کے مطابق نسی بی ریا سوشانت شاووی کے کال ڈیٹیلز کی بھی جانچ کرے گی نسی بی کی ٹیم ممبئی اور کونے میں حال میں پکڑے گئے بڑے ڈرکس ڈیلر سے پوشتاج کرے گی اتنا ہی نہیں نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی ٹیم پورے مہاراشتر میں سال دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس میں ریو پارٹی کی ڈیٹیلز خنگ آلے گی نسی بی کا فوکس ممبئی کے ڈرکس سنڈیکیٹ سے جڑے چھوٹے ڈرکس ڈیلر کے ساتھ ساتھ بڑے ڈیلرز پر بھی رہے گا نسی بی اپنے انٹیلیجنس سرویلانس کے ذریعے ریا کے سبھی دوروں اور پارٹیوں کی جانکاری جھٹائے گی اس کے علاوہ ریا جن ریسٹورینٹس ہوتر اور کافی شاپ میں گئی اس کا بھی پتہ لگایا جائے گا ساتھ ریا کے فورن ٹور کی بھی باریکی سے جانچ ہوگی پتہ لگانے کی کوشش ہوگی کہ ان ٹورز کا ڈرکس کنیکشن اور سپلائرز کا کوئی کنیکشن ہے یا نہیں نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے سوتروں کی ماں نے تو اس کیس کو مضبوط بنانے کے لئے اپروور کی بھومی کا بہت اہم ہوگی اپروور اسے کہا جاتا ہے جسے اس اپراد کی جانکاری ہو اور اسے سرکاری کا وہاں بنا دیا جائے ان سب کے بیچ کئی ایسے سوال ہیں جن کے جواب اب نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی ٹیم کو ڈھونڈنا ہے سوال یہ ہے کیا ریا ڈرکس لیتی تھی کیا ریا ڈرکس بیستی تھی کیا ڈرکس مافیا سے ریا کا ڈاریکٹ کنیکشن تھا کیا ریا کا ڈرکس کا کوئی نیٹورک تھا مومبائی کی نائٹ لائف سمیک چرس اپیم گانجا جیسے ڈرکس کی کھلے آم بکری کے لئے بدنام ہیں ریا کو بھی نائٹ پارٹیز کا شوق رہا ہے اس کے ڈرکس کنیکشن کے چیٹ سامنے آ چکے ہیں ریا کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ ریا نے کبھی بھی ڈرکس نہیں لی سوشاند سنگھ راجپود کے پتا کے سنگھ کے اور سے ریا پر بڑا آروپ لگایا گیا ہے اور کے کے سنگھ نے کہا ہے کہ ریا سوشاند کو زہر دیتی تھی کے کے سنگھ نے کہا ہے کہ ریا سوشاند کی ہتھیاری ہے ریا کی ہی سوشاند کا مرڈر کیا گیا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کے کے سنگھ نے اپیل کی ہے کہ ریا کو جل سے جل گرفتار کیا جائے اور اس معاملے میں ریا اپنی صفائی پیش کر رہی ہے تو دوسری طرف سوشاند کے گھر والے اس کے خلاف مورچہ کھولے ہوئے ہیں سوشاند کی بہن سویتا سنگھ کرتی نے ریا پر آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ریا نے سوشاند کو ڈرگ کا آدھی بنایا اور اب سوشاند کی موت کے بعد ریا سوشاند کی ایمیج کو خراب کر رہی ہے یہ ایک ایسے بزرگ پتا کا گصہ اور گم ہے جس نے اپنے جوان بیٹے کی شب کا پوچ اپنے کندھوں پر اٹھایا یہ سمر میں اس پتا کو اپنے ایکٹر بیٹے کی کامیابی کا جشن منانے کا موقع ملنا چاہیے تھا اس عمر میں اس پتا کو اپنے بیٹے کی موت کے لیے انصاف مانگنا پڑ رہا ہے قریب پہ چہتر دن بعد سوشاند سنگھ کے پتا کے کے سنگھ بولے وہ بھی صرف جارہ سیکنڈ کے لیے ان کی زبان سے صرف ایک ہی شبد نکلا اور وہ شبد تھا سوشاند کی ہتھیاری ہے ریا ریا پر جو آروپ سوشاند کے پتا لگا رہے ہیں ٹھیک وہی آروپ سوشاند کی بہن شویتا کیرتی سنگھ بھی لگا رہی ہیں دے رات شویتا سنگھ کیرتی نے ایک کے بعد ایک پانچ ٹویٹ کیے اور ریا پر آروپ لگائے ریا میڈیا کے ذریعے غلط دعوے پیش کر رہی ہے ریا سوشاند کی ایمیج کو خراب کرنے میں جھٹی ہے شویتا نے ٹویٹ میں لکھا شویتا نے ٹویٹ میں لکھا کاش یہ لڑکی بھائی سے ملی ہی نہیں ہوتی کسی کی سہمتی کے بینہ اسے ڈرگ دینا اسے یہ وشواس دلانا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اسے منوچی کتصک کے پاس لے جانا اس کی ایمیج خراب کرنے کے حیمت ہے تم سوچتی ہو کہ بھگوان یہ سب نہیں دیکھ رہا ہوگا شویتا سنگھ کیرتی اپنے بھائی کو حق دلانے کی لڑائی لڑ رہی ہیں وہ اپنے پریوار کو سمحال رہی ہیں اور سوشاند سنگھ کے لیے انصاف کا جھنڈا بھی بلند کیے ہوئے ہیں شویتا نے فلائٹ کے ٹکٹ کی ایک تصویر شیئر کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ 26 جنوری کو شویتا نے نیویوک سے دلی کے فلائٹ پکڑی اس کے بعد 6 فروری کو وہ نئی دلی سے فرانکفورٹ گئی دراصل اس ٹکٹ کے ذریعے شویتا نے ریا کے ان آروپ کو خارج کیا جس میں ریا نے کہا تھا چھوڑ دیئے سب سے خراب بات یہ ہوئی کہ ریا کی پریشان کرنے والی کئی کالز کی وجہ سے بھائی نے چندگر چھوڑ دیا اور میں اس سے مل نہیں پائی جنوری میں بھائی نے رانی دیدی کو ایس 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 کال کی تھی سوشانت کو ڈرگز دیا جا رہا تھا جب سوشانت چندگر میں تھے تب دو تین دن کے اندر ریا نے انہیں پچیس کال کی کیوں سوشانت کو کال کرنے کی ضرورت کیا تھی شویتہ امریکہ میں رہتے ہیں اور ساتھ سمندر پار سہی ریا اینڈ کمپنی سے دو دو ہاتھ کر رہی ہیں کل چوٹر پر انہوں نے ایک اور لمبی پوسٹ کی جس میں ریا کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا گیا ریا کے گینگ نے کئی مہینوں تک سوشانت کو ڈرگز دینے کے بعد اسے اپنے کنٹرول میں کر لیا ریا اینڈ کمپنی نے سوشانت کی دولت کو لوٹا اور پھر یہ سنشت کیا کہ سوشانت کا کوئی گھر والا پاس نہ پہنچ سکے